نمو کالا بنتے کی مہمہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک اور پرشنگ میں سنانا چاہوں گا جین جگت کے ایک پتشتہ اچار تھے بابا سورج مل وہ ٹرین میں یاترہ کر رہے تھے اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور اسی سمیں ایک اوگھر بابا آیا اوگھر بابا تھوڑے جھکی مجاج کے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا آتے ہی لوگوں کو دھمکا کر پورا کمپارٹمنٹ کھالی کرا لیا اور جب بابا جی سے کہا تو انہوں نے کہا میں کیوں اٹھوں میرا دیجربیشن میں اپنے شیٹ پر بیٹھا ہوں انہوں نے کہا بچہ اٹھ نہیں تو تجھے کچھا کھا جاؤں گا پر یہ پکے تھے یہ بلکل لگمگائے نہیں اور دیرتا پروہ کوئی اپنے اسطحان پر بیٹھے رہے جب دیکھا کہ انہیں مینرہ تو اس سادھو کو گصہ آ گیا اور اس نے ان کے وردھا منتر پریوگ کرنا پرارم کر دیا جب اس سادھو نے منتر پریوگ کرنا سروع کیا ان کی بھاؤ بنگمہ کو دیکھے تو بابا جی نے چپ چاپ نموکار منتر جپنا سروع کر دیا یہ نموکار جپے تھر وہ سادھو پشینہ میں تر پشینہ پشینہ حالت خراب کافی دیر بیٹھ گئی دو ڈھائی گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا پوائلیٹ میں گیا اور جب پوائلیٹ سے واپس نہیں لوٹا تو لوگوں کو شنکہ ہوئی کافی دیر بعد جب پوائلیٹ سے لوٹا نہیں لوگوں نے دیکھا ٹوائلیٹ اندر سے بند جب اندر جھاک کر دیکھا گیا تو بابا وہیں ڈھیر ہو گیا تھا اس کی ملتے ہو گئی تھی وجہ اس ویکٹی نے گھسے میں آ کر مارن منت کا پیوگ کیا اور مارن منتوں کے پیوگ کے بشے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ نشفل نہیں جاتا جسے ٹارگٹ بنایا جاتا اس کو اٹیک کرتا ہے اور یدی ریورس ہو گیا تو جس نے اسے پریوگ میں لیا ہے اس پر اٹیک ہو جاتا ہے نموکار منتر سے بابا جی کی چار اور ایسا سرچہ کبچ بن گیا تھا کہ اس کا سارا استرہ واپس اس پر ہی اٹیک کر دیا اور معاملہ بگڑ گیا اگر کوئی نموکار منتر لکھتا ہے تو ایک مہلہ کانپور کی تھی مچھنی کی طرح تڑپتی تھی پاس سات اس کے آپریشن ہو گئے تھے آنند پوری کانپور میں جب ہمارا ادھر بھیار گوا میرے سمپرک میں آئے ان نے جب اپنی ویتھا کہی وہ اپنے جیون سے ہار چکی تھی میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کام کرو نموکار منتر لکھو اور چار بجے سے پانچ بجے تک کا سمیہ دیا ایک آسن پر بیٹھ کر لکھنے کے لئے کہا اور اشنان کر کے سدبست پہن کر کے مون ہو کر کے لکھے آپ سن کر آشر کرو گے تین مہنے میں اسے آرام ملیا آج بھی وہ ہمارے پاس پریوار آتا ہے اب ان کو کوئی آستی کی جروت نہیں ہے اور بلکہ ٹھیک اور حقیقت یہ تھی کہ جس وقت میں نے اسے بولا تھا میں نے کہا دیا تھا تین مہنہ میں تمہیں آرام بن جائے گا لیکن میرے من میں بھی اتنا confidence نہیں تھا کہ بول تو دیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا پر ان کے confidence level کو strong کرنے کے لئے مجبوط بنانے کے لئے میں نے کہا اور اس کا چوت کارک پرنام میرے من میں کیولے ایک شردہ تھی اور ایک گنیت تھا شردہ یہ تھے کہ یہ مہا منتر چمت کارک من اس سے ہمارے پاپ کی اشنکھات گنی نجرہ ہوتی ہے اور گنیت یہ کہ جپنے میں من بھاگتا ہے لکھنے میں من بچن کائب تینوں ایک آگر ہوں گے اور ایک آگر من سے یدی کوئی اس منتر کا آرادھن کرے گا سکھ و تشک پرنام اس کا ملے گا اور اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا ان کے روک شوک دور ہوئے تو اس طریقے سے اپنے کو سمجھ کر چلنا چاہیے یہ مہا منتر ہے اس کی مہمہ انکم ہے اسے اسی ڈھنگ سے دیکھنا چاہیے